ڈل لیک میں جہاں پہلی بار وارٹ ایمبلنز کو متعرف کرا گیا یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی کامیابی ہے تو ہمارے ساتھ ہے اس کے اپروپریٹر تاریک صاحب تو تاریک صاحب سے جانیں گے کہ اس طرح کا ایڈیا انہوں نے کیسے من میں بنا لیا اور کیا مشکلات انہوں نے اس کے لیے فیس کی تاریک صاحب خیر مقدم ہے آپ کا تو آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ یہ ایڈیا آپ نے کس طرح ذہن میں بنا لیا کہ آپ نے یہ جو وارٹ ایمبلنز ہے اس کو متعرف کرانے میں آپ نے کس طرح کا ایڈیا آپ کے ذہن میں آیا جب مجھے کرونا ہوا تھا اس ٹائم جو میں نے فیس کیا سوشل بائیک آر جس جیسے ہماری گھر والوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کروس نہیں کیا کہیں نہیں جا سکتے تھے تب جا کے میں جب ایڈمنٹ ہوا ہے اس ایم ایچ اس ہسپٹل میں نائن ڈیز میں وہاں پہ رہا اس کے بعد میں مجھے یہی خیالہ یہی سونچ رہا تھا کہ میں اپنی کمیونٹی کے لئے کچھ کروں تب جا کے مجھے دماغ میں یہ آیا کہ میں ایک ایمبلنز بناوں تو میں نے یہ شیئر کیا باہر کے ایک ٹرس کے ساتھ ستیہ ریکھا ٹرس تو ان لوگوں نے پتا ہے تاریک you can go ahead ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ یہ سٹارٹ کیجئے پھر جا کے میں نے یہ سٹارٹ کیا تاریک صاحب کس طرح کے پرابلمز آپ نے فیس کی ہے اس کو برانے میں کیا ساری سویدہ ہی اس میں آپ نے پوری رکھی ہیں دیکھیں اس میں تقریباً تقریباً ہر ایک سویدہ ہم رکھیں گے ابھی یہ ایٹی پرسن تیار ہو چکا ہے ابھی ٹوانٹی پرسن ابھی اس میں میڈیکل ایکیومنٹس لگ جائیں گے ساری کچھ ابھی تھوڑا ہم ٹرائل پہ دیکھتے ہیں کہ کس کا باٹم جو ہوتا ہے اس میں کہیں پہ لیک نہ ہو وزن کتنا آئے گا اس میں بہت سارے سیفٹی میجرز کیونکہ یہ پیشنٹ کا مسئلہ ہے ایک پیشنٹ کو لے کر اس کے ساتھ کتنے اٹینڈٹ آپ یہ لوڈ کیری کر سکتا ہے چار پانچ چار پانچ تو آرام سے اس میں یہ بڑا شکارہ ہے تو یہ اس میں چار پانچ بندے آرام سے وید پیشنٹ اس میں آپ نے چارجز بھی رکھے ہیں جیسے کوئی اچانک بیمار ہو گئے آپ کو کسی دوسری جگہ اس کو منتقل کروانا پڑے گا تو کیا کوئی چارجز آپ نے اس کے لئے رکھے ہیں وہ تو گورنمنٹ کو دیکھنا ہے وہ کیا چارجز لیں گے یہ تو گورنمنٹ کیا پروپٹی ہو گئی ہے یہ تو ہمارے لئے ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے بنا دیا ڈاکٹر آئیں گے اس کے ٹیکنیشن آئے گا ڈریورڈ آئے گا تب جا کے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کیا اس کو ہم کیسے چلائیں گے کیا کریں گے مگر اس کا میں پورا خود ہی ہنڈرین ٹین پرسن میں اس کا مینٹینز خود کروں گا اس پورے پروجیکٹوں کا آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی اچھی مٹھے میری میں بلتا ہوں کہ یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت یہ پہلے ہونا چاہیے تھا مگر یہ دیر آئے تو درست آئے تو یہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی اچھی مٹھے میری لائف کی کیا کرونا پیشنٹ کو بھی آپ اس میں لے جا سکتے ہو ضرور کیوں نہیں لے جا سکتے ہیں ہم لے جا سکتے ہیں یہ پہلے ان کے لیے بنا ہے پھر بعد میں اور کہیں پہ کوئی پرولم ہمیں کال کرے ہم جائیں گے ہم اس کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اسے بٹھائیں گے جب تاریک صاحب آپ نے اس کو بنایا ہے تب سے لے کر اب تک کون سی فیسلٹی لوگوں کو ملی ہے اس سے کیا ان کو سولیہ دستیاب ہو گئی ہے اس سے دیکھو اب بھی تو کچھ نے اب بھی تو یہ پانچ چھ دن کے بعد آئے گا انشاءاللہ اس کو جب ہیل اپلائن نمبر لگے گا تب جائے کے لوگ فون کریں گے تب ان کو اس کو فیسلٹیز ملی ہے ایڈمنیسٹیشن کو لے کر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کو کتنا انیشیٹو لینا چاہیے ان کو دیویل سپورٹ میں دیویل پروائیڈ میں ڈاکٹر ٹیکنیشن اور یہ سب مجھے پروائیڈ کریں گے جب تک جو میں نے یہاں تک کیا تو وہ تو ان کو تو تھوڑا بہت آگے آنا چاہیے ہم بھی تھوڑا آگے آئے کیونکہ ڈلے کو آج تو کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں ملی ہے میں بلتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جنت ہے میں تھرڈ کلاس میں پڑھتی ہوں جب اس کو کرونا تھا تاب کیونکہ اس کو کسی نے کروس نہیں کیا تھا اس لئے اس میں فیسلٹیز ڈاکٹرز نرس بہت ساری فیسلٹیز رکھی ہے جس پیچن کو پرابلم ہی نہیں ہوں اتنی فیسلٹیز رکھی ہے میں سائنٹیز بنوں گی میں اس ڈلے کی ایسی مشین بناؤں گی کہ دلے کا ہی کودا بھی نہ بچے میں چاہتی ہوں کہ جو یہ ایمبلینس ہے اور جس کو جو بھی پیشنٹ ہے اس کو تکفیل کہیں پہ بھی نائی ہو ہاں میں فیل کرتی ہوں پر مجھے یہ ڈلے جو ہے اس کو اور ساف کرنا ہے وارٹر ایمبلینس کو بنانے میں انہوں نے یہ ایڈیا کب سے ان کے ذہن میں آیا کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دن کرونا ہوا اس کرونا کو لے کر میں خازہ پریشان رہ گیا اور مجھے کسی نے ہسپٹل نہیں پہنچایا اس ڈل لیک میں ہی پڑا رہا اور پھر میں نے یہ ایڈیا سوچا کہ میرے لئے بیسٹ کیا رہے گا تو پھر ہی اسی وقت انہوں نے ذہن میں یہ بنا لیا کہ نہیں جی اب ہمارے لئے یہ ضروری بنانا ہے میں قاضی شپک کیمرمن جانانوانی کے ساتھ کشمیر پیٹری آٹ ڈل لیک